سب کی کاؤسٹ اپنے آپ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی وجہ سے وارنٹی پیرٹ کے بعد میں خراب ہو جائیں تو دوستو بہت زیادہ کاؤسٹنگ لگنے والی ہے ہیلو فرنڈز فرنڈز آپ لوگوں نے کار کے انشورنس کے تبارے میں سنا ہی ہوگا پر کیا دوستو آپ نے کار کے ہیلت انشورنس کے بارے میں بھی سنا ہے جی ہاں میں بات کروں دوستو کار کی ایکسٹینڈڈ وارنٹی کی ای ڈبلو ہم جس کو بول دیتے ہیں دوستو ای ڈبلو کار کی ہیلت انشورنس کی طرح سے کام کرتا ہے جیسے ہم اپنا ہیلت انشورنس لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جائے تو ہم انشورنس میں اس کو قبر کرا سکتے ہیں ایسی ایکسٹینڈڈ وارنٹی میں دوستو آپ وارنٹی پیرٹ نکل جانے کے بعد گاڑی میں کوئی بھی میکانیکل یا ٹیکنیکل فولٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کو قبر کرا سکتے ہیں دوستو دوستو ہمارے دماغ میں ترہ ترہ کے سوال آتے ہیں جب ہم گاڑی پرچیس کرتے ہیں یا ایکسٹینڈڈ وارنٹی لینے ہوتا ہے یا جب ہمیں سی ایڈ پرسن سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہماری کار تو اتنی چلنی ہی نہیں ہے یا دو تین سال کی تو کمپنی نے سٹینڈڈ وارنٹی دے رکھی ہے میں تو دو سال میں کار بیجتوں گا تین سال میں بیجتوں گا میری رننگ کم ہے یا کار میں ایسے کوئی ٹیکنیکل فولٹ آتے ہی کہاں ہے تو میں یہ کیوں لوں تو دوستو یہ جیسا ہے میں نے بتایا کہ یہ ایک ہیلتھ انشورنس کی طرح سے ہے یہ کار کا ہیلتھ انشورنس ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسٹینڈڈ وارنٹی سے ریلیٹیڈ آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں جو اس کے بینیفٹس ہیں کیا اس کے ہیڈن ٹانس ان کنڈیشنز ہیں وہ سب آپ کو بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو میں دوستو تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائکن شیئر ضرور کیجئے گا دوستو دوستو میرا نام ہے امیت اور میرے چینل دیبائر گائٹ میں آپ لوگ کا سواگت ہے چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا it is like and health insurance of the car تو کار میں دوستو میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ کار میں چھوٹے بڑے ترہ ترہ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں different components ہوتے ہیں parts ہوتے ہیں جنہیں مل کے کار بنتی ہے دوستو اب میں کچھ اگر major components کی بات کروں دوستو جو سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں کار میں آپ نے ان میں سے کچھ کے نام سنے بھی ہوں گے ECU electronic control module جس کی cost اپنے آپ میں دوستو 50 سے 60 ہزار روپے ہوتی ہے اور یہ پوری کار کی electric کو کنٹرول کرتا ہے starter motor ہوتا ہے دوستو جو کار کو start کرنے میں help کرتا ہے دوستو viper motor ہوتا ہے دوستو جو viper کی پوری کی پوری functioning کو work کرتا ہے دوستو آج کی تاریخ میں جو diesel engines آتے ہیں دوستو اس میں fuel injector ہوتا ہے اور turbo charger engine آتے ہیں تو turbo charger ہوتا ہے ان سب کی cost اپنے آپ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی وجہ سے warranty period کے بعد میں خراب ہو جائیں تو دوستو بہت زیادہ costing لگنے والی ہے آپ ان کی costing already دیکھی چکے ہیں میں نے بتا دیا سارے کے سارے بڑے costly parts ہوتے ہیں major components ہوتے ہیں اگر یہ کسی بھی وجہ سے warranty period کے بعد آپ کو اپنی جیب سے لگوانے پڑ جائیں دو سال دین سال کا جو warranty period ہے اس کے بعد آپ کو لگوانے پڑ جائیں تو it's going to cost you a lot تو میں بولنا چاہوں گا کہ strongly recommended ہے extended warranty لینا اب دوستو بیسے بھی آج کی تاریخ میں جو نئے engines آ رہے ہیں وہ turbo charging engine آ رہے ہیں نئے نئے transmission آ رہے ہیں ڈی سی ٹی ڈیول کلچ transmission آتا ہے ڈی ایس جی آتا ہے دوستو تو strongly recommend کروں گا ان گاڑیوں کے اندر دوستو extended warranty لینا دوستو ہم چھوٹے چھوٹے سا سوچ لیتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم یار پندرہ ہزار روپے بچا سکتے ہیں بیس ہزار روپے بچا سکتے ہیں دس ہزار روپے بچا سکتے ہیں یس آپ بچا دو سکتے ہیں دوستو پر کتنا آپ بچا رہے ہیں آپ جو car buy کرنا چاہ رہے ہیں دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ کی car buy کر رہے ہیں دوستو اس کے ایک پرسنٹ value ہوتی ہے extended warranty کی یعنی جیسے آپ insurance لینا mandatory سمجھتے ہیں جو لینا ہی پڑے گا ایسے ہی آپ سمجھئے آپ کو extended warranty آپ نے لینی ہی لینی ہے دوستو اور بہت سارے components ہوتے ہیں گاڑی کے اندر transmission کے علاوہ دوستو suspension پورا system ہوتا ہے shockers ہوتے ہیں تو یہ سب اس میں آپ کو cover ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو بہت سارے components ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی cover نہیں ہوتے جیسے میں بتانا چاہوں گا جتنے بھی wear and tear کے components ہوتے ہیں وہ extended warranty میں cover نہیں ہوتے دوستو جیسے دوستو tires آپ کے battery آپ کا جتنا بھی clutch کا component system ہے اور یہ سب دوستو extended warranty میں cover نہیں ہوتا کیونکہ wear and tear کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ uses کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے گستے چلے جاتے ہیں اور وہ warranty کا part نہیں ہوتے دوستو تو آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کس کس چیز پہ warranty ملتی ہے کس کس چیز پہ نہیں ملتی تو یہ سب آپ موگو نے دھیان رکھنا ہے اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی hidden terms and conditions بھی ہوتی ہیں extended warranty کی terms and conditions کیا ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلے جو terms and conditions ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کا service interval یا بولنا چاہوں گا service schedule strongly recommended ہوتا ہے companyوں کی طرف سے کہ آپ کو warranty extended warranty کی بات نہیں کر رہا دوستو میں میں warranty کی بھی بات کر رہا ہوں آپ کو warranty تب ہی مل پائے گی اگر آپ نے ان کے service schedule کو 100% follow کیا ہے that means کہ آپ نے timely service کرائے بھائی ہے timely interval kilometer کے ساتھ کرائی ہے and آپ کی جو service ہونی چاہیے وہ company authorized service center پہ ہی ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی service اگر بھار کرالی ہے تو آپ کی گاڑھی warranty اور extended warranty lapse ہو جاتی ہے دوسری چیز آ جاتی ہے دوستو اگر اگر آپ نے کوئی بھی upgradation car کے اندر کیے ہیں جیسے بہت بار ہم دوستو tire size بڑوا کروا لیتے ہیں tire size change کروا لیتے ہیں دوستو کوئی بھی tire کا upsizing آپ کی warranty کو lapse کر سکتا ہے دوستو ایک label تک پھر بھی company اس کو accept کر لیتی ہیں oversize اس کو آپ کروا لیں گے بہت زیادہ بڑا size آپ لگوا لیتے ہیں تو companies may deny یا رادر i would say may state کی اسی وجہ سے car کے suspension میں کمی آئی ہے تو آپ کے suspension کی warranty lapse ہو سکتی ہے اگر tire size بہت زیادہ بڑا کروا تک کسی بھی طرح دوستو ہم car میں اپنے according change کروا جیسے آپ لوگ نے دیکھا پیٹرول انجل میں بہت لوگ اور warranty sorry warranty ہی ختم ہو جاتی extended warranty کی بات ہی چھوڑ دیجئے تو cng آپ لگوائیں گے تو بھی warranty ختم ہو جاتی ہے دوستو کوئی بھی accessories اگر آپ after market لگواتے ہیں کسی بھی طرح accessories modifications جس warranty lapse ہو سکتی ہے especially the electronic parts آپ کوئی بھی بار سے لگوائیں strongly recommended ہوتا ہے کہ آپ وہ company سے لگوائیں بے شک آپ بار سے branded لگوائے بے شک آپ coupler to coupler fitting کے ساتھ لگوائے ہیں دوستو but companies may deny to give you the warranty because اس کے کچھ factors اور گی ہیں آپ لوگ نے کچھ cases دیکھے ہوں گے کہ car میں wiring میں لگ گئی یا car میں آگ لگ گئی short circuit ہو گیا دوستو in that case company آپ کو warranty claim نہیں دیتی ہے اور آپ نے ایسے بہت سارے cases بھی دیکھے ہوں جہاں wiring کی وجہ سے car میں آگ لگ گئی ہے اور ایسے cases میں insurance company may also deny you to give the claim کہ آپ نے کیونکہ باہر سے لگ بایا ہے ویرنگ short ہوئی ہے ایسے بہت سارے experience دوستو میرے بھی ایک پرانے client تھے انہوں نے شادی میں ایک car دی تھی تو اس پر گاڑی total loss ہو گئی تھی اگر ویرنگ ویرنگ short ہو گئی ہوتی دوستو گاڑی ویرنگ میں claim ہو پاتی تو کچھ یہ چیزیں آپ لوگوں نے باہر سے کسی بھی حال میں نہیں کروانی ہے دوستو تو اگر بات کروں نٹشیل کی ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں نے لینے کی جرورت ہے اگر پڑی تو دن یو ریالائز کی یار 10,000 روپے خرش تو گئے تھے بہت آج وہ سارے کے سارے recover ہو گئے اگر turbo میں کوئی کمی آگئی ہے کسی بھی سسپینشن میں کوئی کمی آگئی کچھ بھی ایسا issue ہو گیا تو recover ہو گیا اگن 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 ایسی ایسی کار کی cost کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تو دوستو nutshell میں بولوں گا again کہ you must buy it it is recommended تو دوستو میں نے بھی in fact آج کی date میں تو جو extended warranty ہیں وہ بھی flexible options کے ساتھ آگئی ہیں اگر آپ کی running کم ہے تو آپ different plan لے سکتے ہیں آپ کی running جادہ ہے تو unlimited kilometers کا plan لے سکتے ہیں اور اس کے accordingly آپ کی pricing بھی vary کر جاتی ہے costing بھی vary کر تی ہے اگر running کم ہے تو کم kilometer اور زیادہ سال والا plan لے لیجے آپ کی running جادہ ہے دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ EW کبھی بھی buy کر سکتے ہیں اپنے warranty period کے duration میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ dealership سے کہا گیا ہے کہ یہ تو دیون پہ رہنے والا اس کے بعد آپ buy کر یں گے تو آپ کو شروع سے نہ مل کے service center سے مل گئے and service center would look after your car condition اس کے بعد costing decide ہوتی ہے in fact آپ 3 سال یا 2 سال کا warranty period ہے اس duration میں بھی buy کر سکتے ہیں بھٹ اس ki pricing دوستو change ہوتی چلی جاتی ہے تو اگر آپ کا budget day 1 پہ allow نہیں کر رہا تو آپ اس duration میں buy کر سکتے ہیں 30 days یا 30 months کا job is buy but you must buy it میں خود لیئے دوستو پہلی service کے بعد جب میری first servicing پہ میں car لکھے گیا تھا اس کے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا دوستو thank you and thanks for watching my video time tempi don you we didn the you you